موسیقی نمسکار لوگ سبھات چناؤں کو لے کر مارے خاص کارکرم جنہ دیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عادت شریف واسطہ جنہ دیش میں آج بات لوگ سبھات چناؤں کو لے کر جاری نرواچن آیوک کی تیاریوں کی کریں گے ساتھی پردیش میں چل رہے چناؤ پرشارہ بھیان کی ہوگی اور بات ہوگی آپ کے سنسدی ایک شیطر جبلپور کی بھی لیکن سب سے پہلے ہیڈلائن سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں لوگ تنتر کے مہا پر لوگ سبھات چناؤں دو ہزار انیس کے پہلے چرن کے لیے کل ہوگا مگدان مدی پردیش کے دوسرے چرن کی ادھی سوچنا کے ساتھ ہی شروع ہوا پرتیاشیوں کا نامنکن دوسرے چرن میں ٹکم گڑا اور دم ہو سمیت ساتھ سیٹوں پر ہوگا مگدان وئی چھتیز گڑ کے بستر لوگ سبھات کشیطر میں کل ہوگی پہلے چرن کی ووٹنگ دنتے وارا نقسلی حملے کے بعد کشیطر میں سرکشہ وستہ کے پکتہ انتظام دسپورٹ حملے میں بی جے پی ویدھائیہ کبھیما منڈاوی کی ہوئی تھی موت اور چار پولیس کی جوان ہو گئے تھے شہید وئی نرواچن تیاریوں اور مدداتا جاک رکتا کو لے کر کھنوا میں زلان نرواچن ادھکاری نے لی بیٹھا اکسوئی پلان کے تحت جن جاک رکتا گتیویدیاں بڑھانے کے دیئے نردیش شہیڈول میں مدداتا جاک رکتا کے اندرگت مانا اور شرنگلا بنا کر مددان کے لیے کیا پریارت وحیو مریہ میں 105 ورش یہ بزرگ مدداتا فاطمہ بھی مددان کے لیے لوگوں کو کر رہی ہیں جاک رکتا اور پردیش کی جبل پور سلسدی سیٹ کر 29 اپریل کو ہونے والے مددان کے لیے راجنیتک سرگرویاں چرم پر پرتیاشیوں نے تیز کیا چناؤ پرچار جبل پور سلسدی سیٹ کے جائز علی نے پہنچی ڈی ڈی نیوز کی ٹی تو لوگتندر کے مہا پر لوگصبہ چناؤ 2019 کے لیے پہلے چرنگ کا مددان کل ہونے جا رہا ہے پردھم چرنگ میں دیش کے 20 راجیوں کی 90 سیٹوں پر مددان ہوگا ان سیٹوں پر صبح 7 بجے سے مددان آیوجت کیا جائے گا ان اکشیتروں کے لیے چناؤ پرچار کا کام کل شام تھم گیا تھا پہلے چرنگ میں آندر پردیش ارنانچل پردیش میگھالے اتر پردیش اتراخن مزورم ناغلین سکم تیلنگانہ کے سبھی لوگصبہ سیٹوں کے لیے مددان ہوگا اس کے علاوہ اتر پردیش کی آٹھ لوگصبہ سیٹوں اور بیہار کی چار اصم کی پانچ مہاراستر کی ساتھ اڑیسا کی چار اور پشم منگال کی دو سیٹوں کے لیے بھی مددان کیا جائے گا مہاری لوگصبہ چناؤ 2019 کے پانچوے چرنگ میں ہونے والے مددان کے لیے ادیسوچنا بھی جاری ہو گئی ہے عام چناؤ کے پانچوے چرنگ میں مددر پردیش کی کل سات سیٹوں کے لیے مددان ہوگا ادیسوچنا کے پرکارشن کے ساتھ ہی ان سلسدیے سیٹوں کے لیے نامانکن داخل کی پرقریہ بھی شروع ہو گئی ہے حالانکہ ادھکتر جگہوں پر آج پر اپریل تک چلے گی ان سیٹوں پر مددان آگامی چھے مئی کو ہوگا مددر پردیش کی جن سیٹوں پر مددان کیا جانا ہے ان میں خوشنگ آباد ٹیکمگڑ دمہو خجراہو ستنا ریوہ اور بیتول شامل ہیں پانچوے چرنگ کے لیے آج سے نامانکن داخل کی پرقریہ شروع ہو گئی ہے جو اب 18 اپریل تک جاری رہے گی وہیں 20 اپریل تک نامانکن پتروں کی جانچ کی جائے گی جبکہ 22 اپریل تک ابھیارتی اپنا نام واپس لے سکتے ہیں ان کشیتروں میں 6 مئی کو مددان کیا جائے گا بات چھتیزگڑ کی کل لیتے ہیں کل چھتیزگڑ کے دنتیوارا میں بھی مددان ہونا ہے لوگتندر کے مہاپروس سے پہلے چھتیزگڑ کے دنتیوارا میں نقصالیوں نے کل بھلے ہی انسا کا کھونی کھیل کھیلا لیکن چناؤ آیو کی تیاریوں اور سرکشہ ویوستہ کی آگے مرداتاوں میں اتصاہ چرم پر دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کل ہی نقصالیوں نے بی جے پی ویدائک کے کافلے پر حملہ کیا تھا آئی ڈی بلاسٹ سے ویدائک کے کافلے پر حملہ کیا گیا تھا حملے میں بھاجپا ویدائک ابھیما منڈاوی کی موت ہو گئی تھی وہیں چار پولس کے جوان بھی شہید ہو گئے تھے نقصالیوں نے اس واردات کو دنتیوارا کے کوا کونڈا اکشتر کے شامگری میں انجام دیا تھا نقصالیوں نے ویسپورٹ کے بعد گولہ و گولی باری بھی کی تھی آپ کو بتا دے کہ کل جب بی جے پی ویدائک بھیما منڈاوی کا کافلہ بچے لی سے کوا کونڈا کی اور روانہ ہوا تھا تب ہی شامگری کے قریب نقصالیوں نے بارودی سرنگ میں ویسپورٹ کر دیا تھا حالانکہ نرواشن آیوگ نے اس گھٹنا کے بعد بستر میں مدان کی پرکڑیا کو یا تھاوت جاری رکھنے کا فیصلہ لیا تھا کل ہی پردان منتری نریندر موڈی نے اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے گوھر طلب ہے کہ چھتیس گڑھ میں اس سے پہلے بھی چناؤوں سے پہلے کئی بات بڑے حملے کر چناؤ کو پرباوت کرنے کی کوشش نقصالی کر چکے ہیں کل ہوئے حملے کے بعد راج جی کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے آپاد بیٹھک نقصالیوں کو موطور جواب دینے کی نردیش بھی دیا ہے وہ اسپیشل ڈی جی ڈی ایم عوستی نے بتایا کہ بھاجپا ویدھایق کو اس سممند میں پہلے ہی جانکاری دی گئی تھی کہ کوکونڈا کے پاس اس روٹ پر سرکشہ موجود نہیں ہے بیوہ منڈاوی بستر سمبھاگ سے بی جے پی کے اکیلے ویدھایق تھے منڈاوی ویدھان سبھا میں بھاجپا ویدھایق دل کے اپنے تا پتی پکش بھی تھے آگامی لوگ سبھا چناؤ کے مدی نظر کھنڈوا میں نرواچن تیاریہ زوروں پر ہیں کھنڈوا لوگ سبھاک شیطر کے انترگت چار زلے کی ویدھان سبھائیں شامل ہیں زلہ نرواچن ادھکاری ویشیش گھڑپالے نے ان چاروں سیٹوں کے سمست سہائک ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ ایک بیٹھک کر چناؤی تیاریوں کی سمکشہ کی زلہ نرواچن ادھکاری ویشیش گھڑپالے نے مدان کا پتیشت بڑھانے کے لیے سبھی ویدھان سبھاک شیطروں میں مداتا جاگرکتا گتیوینیاں بڑھانے کے دشاہ نردیش دیئے ہیں کھنڈوا زلے کے انترگت آنے والے ہرسود ویدھان سبھا میں آگامی 6 مئی کو مدان کیا جائے گا جبکہ کھنڈوا سنسدی سیٹ کے لیے مدان 19 مئی کو ہونا ہے لہٰذا بیتول شیطر کی سمکشہ ویشیش روپ سے کی گئی ہے زلہ نرواچن ادھکاری نے بیٹھک میں سبھی سہایاک ریٹرننگ ادھکاریوں سے سبھی ویدھان سبھاک شیطروں میں پنک بھوٹ اور آدر شمدان کے اندر تیار کرنے کا تثہ دیویانگوں کو اپلپد کرائی جانے والی سویدھاؤں کو لے کر ویشیش احتیال برتنے کی سلہ دی ہے گھنوہ لوگصبہ اندرگت سبھی اے آروس کی بیٹھک رکھی گئی تھی جس میں انہیں جلوں کے بھی اے آروس پلایا گیا تھا اور اس میں مدان اور نرواچن کے سمبند میں سبھی تیاریوں کی اور سبھی لیگل آدھانوں کی آج سمیشہ کی گئی ہے اور بندوار جانکاری سندھاری کی گئی ہے ہم لوگ سٹیپ میں ہر مداتا کو ٹچ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ہم لوگ ہر سیکٹر میں جاگرکتہ پھیلا رہے ہیں جو ستھانی کلیٹر ہیں ستھانی تیوہار ہیں ہر تیوہار میں بھی اس کی گریمہ کے انروپ اس کی پریپارٹی کے انروسار ہم لوگ مداتا کو جاگرک کر رہے ہیں اور آج ہم نے اپنی کچھ بیس پرکٹر سیز ہم نے جلوں کو بھی ساجہ کی ہے تاکہ یہ دی بہ بھی چاہیں تو اور بہتر کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ چھتیس گڑھ میں بھی کل بستر کے دنتے والا میں پہلے چرنگ کے دوران مددان ہونا ہے اور کل ہی وہاں پر نقسلیوں نے ایک باردات کو انجام دیا تھا جس میں ایک بھاچپا ویدھائیت کی موت ہو گئی تھی سیدھے رکھ کرتے ہیں چھتیس گڑھ میں سمچار پرمک ہمارے سنیل تیواری جی کا سنیل جی کل چناؤ ہونا ہے دنتے والا میں بستر میں اور کل ایک بڑی نقسلی گھٹنا ہوئی تھی ایسے میں چناؤ آئیوں کی تیاریوں کو دیکھ کر یا یوں کہیں کہ جس طریقے سے مدداتاؤں کا اتصاہ ہے اس کو دیکھ کر کیا کہیں کل چناؤ کی جو تصویر ہوگی کیا یہ مانے کہ جو اتصاہ ابھی نظر آ رہا ہے وہ اتصاہ کل بھی نظر آئے گا جی عادت بلکل صحیح کہا آپ نے ایک کل کی جو گھٹنا ہوئی تھی وہ ہردیہ ویدارک گھٹنا تھی اور اسے کچھ سمیے کے لیے کچھ تھوڑی سمیے کے لیے موریل ضرور ڈاؤن ہوا تھا لیکن آج جو وہاں کا ماحول تھا آج جنتے وڑا کا دورہ کیا اس کے بعد پتا چلا کہ وہاں سے مدداتا ابھی بھی اپنا مددان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پوری طرح اتصاہ ہے جہاں تک نرواشان آئیو کی بات ہے نرواشان آئیو نے کل ہی اس پشت کر دیا تھا کہ کسی بھی پریستی میں فیلحال ایسی سکتی نہیں ہے کہ چنانوہ کو ٹالا جائے یا مددان کو ٹالا جائے کل گیا رہا ہے پہل کو جب مددان ہوگا تو اس لوگ سبسطر جو لوگ سبسطر جو شیطر ہے لوگ سبسطر ہے اس میں آٹھ ویدھان سبسطر آتے ہیں جس میں بھی چار اپی سمیدن شیل ہیں تو جو سمیدن شیل مددان کے اندر وہاں صبح ساتھ سے لے کر کے ساتھ بجے سے لے کر کے لیکن سنین جی جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے پہلے کئی بار نقسلی جو چناؤ ٹیم جاتی تھی اس پر کئی بار حملہ کر دیا کرتے تھے لیکن اس بار آیوگ نے ایک نئی ویوستہ کی ہے آیوگ نے ہیلیکاپٹر سے اگر کہیں کہ جو پوری چناؤ دل ہوگا اس کو وہاں پر ڈپلائے کیا جائے گا یہ کیا صرف یہ مانے کہ جو نقسلی بیلٹ ہے وہی پر ہی اس طرح کی ویوستہ ہوگی بلکل بلکل آجیت یہاں پر جو ویوستہ کی گئی ہے نروا چناؤ یوگ نے ایر لفٹنگ کے جریعے ہیلیکاپٹر کے جریعے مدان دلوں کو دورے سستانوں پر ریموٹ ایریا جہاں پر کسی جار پہ یا وہانوں کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے وہاں پر مدان دلوں کو ایر لفٹ کر کے بھیجا گیا ہے اس کے بعد جو وہاں پر تینات کیا گئے تین سو کمپنیز تینات کی گئی ہیں جو کی بتایا جاتا ہے کہ ان کمپنیز سے جاریے پورے پردیش بھر میں چناہ ہو سکتے تھے تو ایک طرح سے تیر جو سرکشہ ویوستہ سب ہی مدان کندروں کے آت پاس رہے گی جس میں ڈی آرزی یعنی کی دسٹک جو پولیس رہتی ہے چھتیز گھڑتی وہ رہے گی اس کے بعد تی آر پی ایف رہے گی اس کے بعد چینٹرل پیرامنیٹری فورسز کے جوان رہیں گے سرکشہ ویوستہ ہے سب ہی مدان کندروں میں بستر کے کی گئی ہے پل ملا کر کہ یہاں لگوک ایک ہزار آٹھ سو آٹھ سو کی قریبن مدان کندر بنائے گئے ہیں اور یہاں پر قریبن تیرہ لاکھ باہتر ہزار جو مد آتا اپنے مدادکار کا کل پریوک کریں گے بہت بہت انیواز سنیل جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سنیل تیواری چھتیس گڑ کے سمچار پرموک ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے تھے جو بتا رہے تھے کہ کل بستر میں دنتے وارا میں مدان ہونا ہے دیش کا پہلے چرن کا چناؤ کل سے شروع ہو رہا ہے اور کل پہلے چرن میں چھتیس گڑ کے اس بستر میں چناؤ ہونا ہے جہاں پر کل نقسلیوں نے ایک بڑی واردات کو انجام دیا تھا جس میں ایک ویدھائک اور چار پولیس کے جوان ویدھائک کی موت ہو گئے تھے اور چار کے پولیس کے جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جب چناؤ ہوگا تو کس طریقے سے وہ چناؤ سمپن ہوتا ہے کل شام ساڑھے سات بچے اس سمجھ جب حاضر ہوں گے تو چھتیس گڑ کے اس سیٹ کا حال بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے وہی پردیش بھر میں مدداتا جاگرکتا مدداتا کو لے کر ویوید گتیویدیاں جاری ہیں اسی کڑی میں شہیڈول میں مدداتاوں کو جاگرک کرنے کے لیے ویاپک گتیویدیاں ایوجت کی جاری ہیں زلے میں سوئی پلان کے تحت مدداتاوں کو جاگرک کرنے کے لیے منورنجک اور پریریت کرنے والے کارکرموں کا ایوجت کیا جارہا ہے پندیتر شمبونات وشویدیالے پریسر میں مدداتا جاگرکتا کی تحت مانو شرنکلا بنائے گئے اس میں وشویدیالے کے چھاتروں کے ساتھ ساتھ نگرپالکہ کے کرمچاری اور نگرواسی شامل ہوئے کارکرم کو منورنجک بنانے کے لیے ستھانیے کالاکاروں نے شاندار گیتوں کی سمدور پستوٹیاں دیں جس سے اپستت جند منتر مگد ہو گئے وہیں کارکرم کے دوران لوگوں کو مددان کرنے کی شپت دلائی گئی لوگوں نے لوگ سبھات چناؤں میں ادھک سے ادھک مددان کرنے کی شپت بھی لی مددان کے پرتی لوگوں کو جاکرک کرنے کے لیے یہاں سے ہستاکشہ ربیان شروع ہوا کارکرم میں لوگوں کو مددان کرنے اور دوسروں کو اس کے لیے پرتی کرنے کی شپت بھی دلائی گئی اس کے لیے پرتی کرنے کی چاہیتوں میں بھی اس آئیو جن کو سائیو جن کو سائیو ٹینیسٹی اورگینائز کیا ہے اور اس کا آؤٹپوٹ یہ ہے کہ سبھی لوگ بڑے اتصاہ سے اس میں سمیلت ہو رہا ہے سہیڈول نگرپالکہ چھتر میں جلہ نریوازی آدھکاری کے دوارہ ان سبھی کو مددان جارکتہ کے سندر میں سفت بھی دلائی گئی اور ہم سبھی کا پریہا سے کہ اس بار سہیڈول سہری شہتر میں مددان کا پرسیت ان پیچھلی لوگ سبح چناؤں کے پیکچھا زیادہ ہو اسی وضعات کے ساتھ یہ کارکرم آج رکھا گیا تھا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں سفت لوں گے اور چنہ دیش میں اب بات امریا کی بزرگ مدداتا فاطمہ بی کی کرتے ہیں 105 ورشیہ فاطمہ بی لوگتنطر کو مجبوط کرنے میں آج بھی اپنی بھومی کا مضبوط سے نرمہان کر رہی ہیں امریا کے سنجے مارکٹ پر رہنے والی فاطمہ ایک جاگرک ناغرک ہے اور لوگتنطر کو مجبوط کرنے میں ہر ناغرک کے ووٹ کا مہتو سمجھتی ہیں لہٰذا وہ مددان میں آوش حصہ لیتی ہیں فاطمہ بی نے ویڈھان سبا چناؤ 2018 میں ویلچئر سے مددان کیندر پہنچ کر مددان کیا تھا بیماری کے کارن وہ بول نہیں پا رہی تھیں ان کے ناتی نے بتایا کہ بچپن میں دادی سوادھینتا آندولن سے جڑی کہانیاں ہم سبھی کو سناتی تھیں شادی کے پہلے وہ جبلپور میں سخشہ پرابت کر رہی تھیں تو انہیں بھی راشترپتہ مہاتمہ گاندھی سے ملنے اور درشن کرنے کا سوابھا کے پرابت ہوا تھا گاندھی جی سے پریریت فاطمہ آج بھی اپنے جیون میں گاندھی وادی مولیوں اور راشتر وادی وچاردھارہ سے پریریت ہیں عمر بڑھنے کے باوجود ان کے نیتک مولی نہیں بدلے ہیں فاطمہ بی ووٹنگ کے چار چھے دن پہلے سے پریوار کے سبیس دستیوں کو ووٹنگ کرنے کے لیے پریریت کرتی ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ گھر کے سبیس دستی مردان میں جا کر حصہ لیتے ہیں اشاروں میں اپنی دل دل کی بات کرتے ہوئے فاطمہ بی نے کہا کہ جب تک جیوں گی تب تک مردان اوشش کروں گی ان کا ماننا ہے کہ لوگتنٹر میں عام مرداتا کے لیے مردان ادھکار کی ساتھ ساتھ کرتا بھی بھی ہے جس کا سبھی کو نروحن کرنا چاہیے میری دادی ایک سو پانچ سال کی ہے ان کا نام حجن فاطمہ بھی ہے میری دادی جو ہے جب سے دیش آجاد ہوا تب سے آج تک ابھی جتنے بھی بودھان ابھی اس کے پہلے دو اجار اٹھارہ میں بودھان سبھا چناؤ ہوا تھا اس میں میری دادی بوٹ ڈالنے گئی تھی تھوڑا چلنے میں اسمرت تھی ویلچیر سے بوٹ ڈالنے گئی تھی اور آج دو اجار نائس کے الیکشن میں لوگ سبھا کی چناؤں میں بھی بوٹ ڈالنے جائیں گی اور میری دادی ایک سو پانچ سال کے آج یہ چوتھی پیڑی دیکھ رہی ہے یہ بیٹی ان کی چوتھی پیڑی ہے دادی ہیں ان کا نام حجن فاطمہ بھی ہے ان کی عمر لگ بھگ ایک سو پانچ سال سے اوپر ہے اور لگتار یہ متدان کر رہی ہیں اور اپنا ووٹ ڈال رہی ہیں اور لوگوں کو پریلید بھی کرتی ہیں کہ ہر کسی ویکتی کو اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے اور یہ بہت خوشی بات ہے کہ ہمارے عمریا کلکتار آڈالنی سیریز سیٹوں کو لے کر ہمارے وشیش سیگمنٹ آپ کا سنسدی اکشیتر میں ہر سنسدی اکشیتر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج ہم بات کریں گے سنسکار دھانی جبلپور کی جبلپور سنسدی اکشیتر میں کل آٹھ ویدان سبا سیٹیں ہیں نرمدہ کے کنارے یہ شہر استیت ہے 1957 کو جبلپور سنسدی اکشیتر بنا تھا اور جبلپور میں 29 اپریل کو مددان ہونا ہے ایسے میں یہاں سے بی جے پی میں بھاجپا کی طرف سے اگر بات کریں تو پردیش ادیقش جو ہیں راکیش سنگھ وہ چناؤ لڑ رہے ہیں راکیش سنگھ تین بار سے جبلپور کے سانسد رہ چکے ہیں وہیں ان کے مقابلے میں کانگریس نے ورسٹ نیتا اور ورسٹ وکیل ویویک تنخا کو میدان میں اتارا ہے ویویک تنخا سپریم کورٹ کے ورسٹ وکیل ہیں اور کانگریس کی لیگل ٹیم کے چیئرمن بھی ہیں پچھلی بار لوگ سبا چناؤ میں بھی انہوں نے جبلپور سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا حالانکہ وہ یہاں سے ہار گئے تھے انیس سنتاون میں جبلپور سنسدی سیٹ کے نرمان کے بعد سے اب تک یہاں پر بی جے پی اور کانگریس کا پلڑا کمو بیش برابر رہا ہے کانگریس نے یہاں آٹھ بار اس لوگ سبا سیٹ پر وجہ پرات کی ہے تو وہیں بھاجپا نے اس سیٹ پر ساٹھ بار جیت درج کی ہے تو اس بار مقابلہ ان تمام دونوں پرتیاشیوں کے بیچ ہے جیت کس کی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی نرمدہ ندی کے محانے پر بستی سنتکار جبلپور کسی پہچان کی موتاج نہیں ہے پرانوں اور کیفدنٹیوں کے انسار اس شہر کا نام پہلے جبالی پورم تھا کیونکہ اس کا سممند مہرشی جبالی سے جوڑا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہی نواز کرتے تھے یہ شہر پویتر نرمدہ ندی کے تٹ پر استحت ہے مدیپردیش کی راجنیتی کو ہمیشہ سے پرہاوت کرنے والے مہاکوشل انچل کا جبلپور کیندر بندو ہے جبلپور لوگصبح سیٹ پر سال 1957 میں پہلی بار چناف ہوا تھا تب کے چناو میں کانگریس کے سیٹھ گوویند داس نے جیت حاصل کی تھی سیٹھ گوویند داس کا مدیپردیش کے نرمان میں اور یہاں کے وکاس میں خاص یوگان مانا جاتا ہے 1962 سے لے کر 1971 تک کے چناو میں اس سیٹ پر کانگریس کے گوویند داس نے ہی جیت حاصل کی بی جے پی پہلی بار اس سیٹ پر 1982 میں ہوئے اپ چناو میں جیت حاصل کر آئی تھی تب جبلپور کے بابو راو پرانجپے نے جیت حاصل کر بی جے پی کا یہاں سے کھاتا کھولا تھا بابو راو پرانجپے کے بعد جیشری بینرجی نے یہاں سے بی جے پی کا جھنڈا بلند کیا پچھلے چھے لوگصبح جناووں سے بی جے پی یہاں سے لگاتار جیت رہی ہے اگر جبلپور لوگصبح سیٹ کے 1957 میں آنکھنوں کا ویشلیشن کیا جائے تو یہاں پر بھاجبہ نے آٹھ بار اور کانگریس نے سات بار ویجے حاصل سنسکار دھانی جبلپور کی یہ آتی پرتسٹھت سیٹ آٹھ ویدان سبھاؤں سے مل کر بنی ہے اس لوگصبح سیٹ میں جبلپور کی پاٹن جبلپور اتر پناگر برگی جبلپور کینٹ سیہورا جبلپور پورو جبلپور پششم شامل ہیں ان آٹھ سیٹوں میں سے چار پر کانگریس اور چار پر بی جے پی کا کمچہ ہے اگر برش دوہزار چودھا کی لوگصبح چناؤ کی بات کریں تو بی جے پی کے راکیش سنگھ نے کانگریس کے بیویق تنخہ کو ہرا کر بی جے پی کی یہ سیٹ پر کرا رکھی ہے راکیش سنگھ مدی پردیش بی جے پی کے پڑے چہرے میں سے ایک ہے وہ اس سمیہ بھاجبہ کے پردیش اتھیاکش ہیں ان کا مقابلہ کانگریس کے بیویق تنخہ سے ایک بار پھر ہے سپریم کورٹ کے وقیب بیویق تنخہ کانگریس کی طرف سے راجی صبح سانسد ہیں وہ پچھلے ایک دشک سے مہاکوشل کی داجنیتی میں سکریے طور پر حصہ لی رہے ہیں حالانکہ پچھلا لوگصبح چناؤ ہائے لیکن کانگریس نے ایک بار پھر ان پر بھروسہ جتاتے ہوئے پتیاشی بنایا ہے یہ دیش طاقت کے ساتھ آگے بڑے اکھنڈ اور اکھن رہے اس کے لئے آوشک ہے دیش میں نریندر موڈی کا نترت تو ملے اس کے لئے دیش کی جنتہ آشیرواد دینے کو تیار ہے یہ نمرتہ پوروک جنتہ سے میں آشیرواد کی اپیکشہ کرتا ہوں جبلپور تو میری جان ہے جبلپور کا رنگ تو میں چکا بھی نہیں سکتا میرے زندگی میں میرے پریوار کی زندگی میں اگر ہم کو سممان ملا ہے تو جبلپور کی ماترس ملا ہے تو میں تو اس شہر کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یہ تو ابھی شروعات ہیں آپ دیکھتے جانے کیا کیا ہم لوگ کریں گے سنسکار دھانی جبلپور، سکشہ، سواست، ویجیان اور آیوت کے خطر میں پردیشی نہیں دیش میں مہتوکون ستھان لگتی ہے مدی بھارت میں اسطح ہونے کے کارن جبلپور کا اپنا سامرک مہتو ہے یہی کارن ہے کہ یہاں پر بھارت سرکار کے رکشہ منترالے کے مہتوکون سنسطحان اسطح پت کیے گئے ہیں وکاس کے ویبھن پائیدانوں پر جبلپور پردیش کے اگرنی شہروں میں شمار ہے مدی بھارت کی وکاس کی آج بھی یہاں ترکار ہے نرمدہ جیسی پاون ندی کے کنارے اسطح یہ شہر گنیادی سویہوں کی مانگ کر رہا ہے سب سے جروری مددہ میری خیال سے دیش کے لیے سکھا ہے تیچروں کی جب اسکل ستھ رہے گی تو ان کی سکھا کی کوالٹی میں بڑو باتتا آئے گی میں یہ سوچ کے اپنا ووٹ ڈالوں گے کہ میری دیش کی پہلے سرکشہ ہو ایسی پارٹی کو میں ووٹ ڈالوں گی جو میری دیش کو سرکشہ دکھ سکتا ہو آتھی روپ سے مجبوط کر سکتا ہو اور میری دیش کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے جو وش وش طر پر وہ نمبر بن رہا ہے میں ایسے ہی پارٹی کو ووٹ ڈینا چاہوں گی ایسے نگو چونے جو ہمارے دیش کے لیے ہمارے جوالپور کے لیے سوچے کچھ اور ہمارے جوالپور اس طرح ایک بکاسل شرینی میں آنا چاہیے نمبر ون شرینی میں آنا چاہیے نوجوانوں کو ان کے ہی شہر میں مجھگار ملے یہاں پر سواس کی اتنی اچھی اچھی سیوائیں ہو کہ جوالپور کا کوئی بھی آدمی اگر بیمار ہوتا ہے اس کو کوئی سواس سمجد اگر اس کو لاب لینا ہو تو اس کو جوالپور میں وہ ملے اس اسطحانی اس طرح پر جہاں سے وہ چناؤ لڑ رہا ہے کیا وہاں انفرسٹیکچر ڈبلپ کرنا وہاں کے لیے پلاننگ آف انکمنگ مطلب آنے والا جو سمیں ہیں ان کی اس کی کیا پلاننگ ہے اس طرح کا کچھ ویجن لے کر جو ویٹیاسی لڑ رہا اس کو یادی چناؤ پر جاتا ہے جو بھی پرتیاشی جو پارٹیوں سے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے پور میں کیا کام کیے اور ان کے منیفیسٹوں میں شہر کے لیے ہماری لوکسوا سیٹ کے لیے آگے کیا ویجن رکھتے ہیں میں یہ سارے چیزیں سوچ کر ووٹ ڈالوں گا جبلپور سنسدیے سیٹ پر آگامی 29 اپریل کو مدان کیا جانا ہے مدان کو لے کر یہاں پر زلہ نرواچن کاریالے کے تطوہ ادھان میں ویعاپک کارکرم آیوجت کیے جا رہے ہیں نرواچن آیوج کے دشاہ نردیشوں کے مطابق مدان کرمچاریوں کے لیے ای بی ایم اور وی بی پیٹ مشینوں کا پرسکشن دیا جا رہا ہے ساتھیوں نے سگم اور ویوستت مدان کرانے کے لیے آوشک مارک درشن دیا جا رہا ہے زلے میں نرواچن تیاریوں کے ساتھ ساتھ سویو کتیویدیاں بھی جا رہی ہیں لوگتانتر کے مہاپرم میں سبھی نگرکوں کی بھاگیداری سنشچت کرنے کے ادیش سے لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے نرمدہ کی سنگ مرمر کی چٹانوں کے موہانے پر استحت سپراشین آدھیاتمک نگریگ نے مدیبھایت کی راجنیتی کو ہمیشہ ہی ایک نئی دشا دی ہے یہاں کے مدداتا راجنیتک روپ سے جاگ رکھ رہے ہیں اب سبھی کو 29 اپریل کا انتظار ہے جب مدداتا لوگتانتر کے مہاپرم میں حصہ لے کر اپنی پسر کے امیدوار کا چناؤ کریں گے جبلپور سے دیراج شہا کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نوس بھوپا تو یہ تو تھا جبلپور سنسدیت سیٹ کا حال تمام وہی دونوں پر تیارشی ہیں جو پچھلی بار میدان میں تھے ویویک تنخا اور راکش سنگھ کے اگر بات کی جائے اور آئیے اب آپ کو لوگتانتر کے مہا تیوہار کے لیے پردیش بھر میں نظر آ رہی چناؤی رنگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے خاص سیگمنٹ چناؤی جھلکیوں میں عام چناؤ 2019 کے لیے مدداتاوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے نرواچن آیوک لگتار پریاز بھی کر رہا ہے تکمگر زلے کے جتارہ میں سکولی چھاتر چھاتراؤں نے ریلی نکال کر مدداتاوں کو جاگ رکھ کیا سکول میں مدداتا جاگ رکھتا کو لے کر آئیوچے ترنگولی پتیوگتا میں بھی دکھاؤ سہا اور رومنگ کا باہور سیہور زلے کے ٹکپورا گاؤں میں سوسائیتہ سبو کی سدس مدداتا جاگ رکھتا کارکرم میں ہوئی شامل محلاؤں نے چناؤں میں مددان کرنے کی بھی شپت لی بالا گھاٹ میں مدداتا جاگ رکھتا کو لے کر چلایا جا رہا ہائے وشش شبیان محلاؤں نے ریلی نکال کر لوگوں کو مددان کے لیے کیا پریریت محلاؤں کے گولی ہاڑ میں جاگ رکھ مدداتاوں نے ریلی نکال کر جرگائی لوگتنتر کی الکھ لوگتنتر کو مضبوط بنانے کے لیے لوگوں سے چناؤں میں پڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کیا آوہ جاگوہ میں مدداتا جاگ رکھتا کو لے کر محلاؤں نے بنائی آکرشک رنگولی آم چناؤں میں مددان کے پرتی جتائی اپنی پرتیبت دیتا اور لوگوں کو کیا جاگ رکھتا والیر میں زلہ نرواجن ادھکاری نے مدداتا جاگ رکھتا کے سندیشوں کے ساتھ ہم ساگر ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ اس دوران سٹیشن پر موجود یادریوں نے سیلٹی پوائنٹ کر لی سیلٹی اور اب وقت تو چلا ہے چناوی خبروں کو تین منٹ میں دس خبروں کو جاننے کا دوزار انیس کے پہلے چرنگ کے لیے کل ہوگا مددان پرثم چرنگ میں دیش کے بیس راجوں کی انکیانوی سیٹوں کے لیے ڈالے جائیں گے ووٹ ان سیٹوں کے لیے گل بارہ سو انیاسی امیدوار میدان میں مددیش کے پانچ پہ اور پردیش کے دوسرے دور کے مددان کے لیے نامنکن پر پیدا جاری مددیش کے دوسرے چرنگ میں کل سات سیٹوں کے لیے ہوگا مددان چوتھے چرنگ کے لوگ سبا دنوارچن میں ایک سو تیس اپیاتیوں نے جمع دیئے نامنکن مددیش میں پہلے دور کے لیے انکیس سپریل کو ہونے والے مددان کے لیے نامنکن داخل کا کام ختم مددیش کی چھ سیٹوں پر ہوں گے جناو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے چناؤ پرچارک کے لیے سٹار پرچارکوں کی سوچی کی جاری پی ایم نریتر مودی، امید شاہ، یوکی آدھتنا، تمتن گٹکری کے علاوہ مددیش کے پورو مکھے منتری شفرا سنچوہان اور اندور سے سانسط سمیترا مہا جن بھی بنائے گئے سٹار پرچارک ایک آنگریس کے چالیس سٹار پرچارکوں کی سوچی نرواشن آیوک کو سوپ دی گئی ہے راہول پریانکا کے علاوہ کمالات بھوپیش بگیل اشو کہلو، دکھو جہ سنگھ کریں گے پارٹی کا پرچار پورو پردیش عدیقش، عرون یادف کو بھی بنائے سٹار پرچارک بھارت نرواشن آیوک نے لوگ سبھا اور ویدان سبھا اپچناؤ کو دیکھتے ہوئے گیارہ اپریل سے انیس مہی تک سبھی پرکار کے ایکزٹ پول پر لگائی روک ٹی وی اور اکبار کسی پرکار کے پرچارک سار تتھا پرکارشن پر کتیبند لگا دیا ہے ان کی گھروا میں لوگ سبھا نرواشن کو لے کا زلہ نرواشن عدیقاری نے بلائی سمکشا بیٹھک زلے میں مدداتا جاگرکتا گتیبیوں کو بڑھانے کے دیئے نرواشن مریہ کی ایک سو پانچ برشی ہے فاطمہ بی کی جاگرکتا مہیلاؤں کے لیے بنی مثال آج بھی اپنے پریوار کے ساتھ مردان کی پرکریا میں لیتی ہیں ساپھ ہر ناغلک سے مردان کی گھرکتا گیا مرداتاوں کو جاگرکت کرنے کے لیے ویبنے گتیبی دیا ہے اجتر شیڈول میں سوئی پلان کے تحت کئی منونجک اور پریریت کرنے والے کارکرموں کا آئیوچن مانو شنکلہ بنا کر مداتاوں کو کیا جاگرکتا اور دموہوں میں مداتا جاگرکتا کے لیے زلہ نرواشن کارلے کے دتواؤدھان میں چلا ہی جا رہی ہیں ویبنے گتیبی دیاں زلہ پرشاہ سندھ کے عدیتاریوں اور سکولی چھاتراؤں نے سائیکل ویلی بکار کا لوگوں کو مردان کیلئے کیا جنادیش میں آج خبروں میں بس اتنا ہی لیکن آپ کے سنسدیہ کشیطر میں جب بھی چناؤ ہوگا آپ مدان کرنے ضرور جائیں حالانکہ کل چھتیز گڑ کے بستر کے دنتیوارا میں چناؤ ہونا ہے تمام مداتاوں سے یہی اپیل ہے بستر کے کی در بھی سے مکت ہو کر مدان کندر پر پہنچیں آیوک نے پختہ انتظام کیے ہیں سرکشا کے بھی پختہ انتظام کیے گئے ہیں ایسے میں آپ کا ایک ایک ووٹ بہمولے ہے اور اس بہمولے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی ستہ کو چننے کے لیے ایک مضبوط لوگ تنتر کے لیے اپنا ووٹ ضرور دیں چناؤ دیش میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاصل ہوں گے چناؤ کی اور خبروں کو لے کر تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی